مسیح کے نام میں سب کو سلام تو دوستو آئیے آج کچھ بائبل کے حوالے سے اور کچھ دنیا کے حوالے سے کچھ اس پہ نظر سانی کرتے ہیں تو جیسے کہ دوستو ازادی ازادی کیا ہے جیسے آپ مثال دیتے ہیں کسی برڈ کو کسی پرندے کو کسی کبوتر کو کسی ایگل کو آپ پنجرے میں بند کر لیتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اسے خود ازاد کرتے ہیں یا وہ کسی طریقے سے ازاد ہوتا ہے تو جب وہ ہوا میں اڑتا ہے اور وہ ازادی کو محسوس کرتا ہے اور دوستو آپ ہم اور بھائی بہن اور پورے ورڈ میں جو انسان شیطان کی بیڑیوں میں بندے ہوئے ہیں اور وہ اسی ہی میں سفرنگ کر رہے ہیں کیونکہ جو بیڑی سے بند آ جاتا ہے یہ جیسے میں نے ایک پرندے کی مثال دی ہے کہ پرندہ ایگل یا کبوتر یا توتا کوئی بھی ایسا پرندہ جو پنجرے میں بند کیا جاتا ہے وہ قید میں ہوتا ہے اور جو بھی انسان شیطان کی بیڑی سے بند آ جاتا ہے وہ شیطان کی قید میں ہی ہوتا ہے اور بیڑیوں کو توڑنے والا خدا ہے رب الرفاج ہے خدا ہے جو بیڑییں توڑ کے آپ کو ازاد کرتا ہے اس کے علاوہ بیڑیوں کو بیڑیوں کو توڑ کے بیڑییں کو توڑ کر ازاد کرنے والی کوئی بھی ہستی نہیں وہ صرف خدا ہے خدا ہے اور اس کا اکلوتا بیٹا جیزس ہے جو جیزس آپ کو ازادی دلا سکتا ہے کیونکہ جیزس کا نام تو بدرووں اور شیطانی دشت آتماؤں اور کسی بھی چیز کے آگے آپ نام لیتے ہیں کہ جیزس نام سے تجھے بھولتا ہوں تو وہ ایک دم بھاگ جاتی ہیں اور وہ بات کو سنتی ہیں اور وہ تھر تھر کامتی ہیں کیونکہ جو یہ جیزس کا نام ہے یہ ورلڈ میں وہ پاورفل نام ہے وہ پاور ہے جو نام لیتے ہیں تو بدرووں ایک دم باڈی کو چھوڑ کے بھاگتی ہیں تو دوستو یہ شیطان نے جو بیڑییں ہیں بیڑی وہ ہوتی ہے جو قیدیوں کے پاؤں میں اور ہتھکڑی وہ ہوتی ہے جو ہاتھ میں ڈالی ہوتی ہے بیڑییں اور ہتھکڑییں لگائی ہوتی ہیں اور لیٹس ٹیکنالوجی کے یہ جو جھیل ہیں پولی سٹیشن ہیں پرانے زمانوں میں تو جھیل خانے ہوا کرتے تھے قید خانے ہوا کرتے تھے اور جیسے ہی زمانہ بدلا تو اس زمانے میں ٹیکنالوجی کے ساب سے پولی سٹیشن بن گئے جھیل بن گئے اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو قیدیوں کو رکھنے والی پر جو یہ شیطان کا قید خانہ ہے اس میں مختلف مختلف کوالٹی ہیں کہ شیطان جو بیڑی ڈال دیتا ہے وہ بیڑی ایسی ہے کہ جو ایک نشہ کرنے والا ہے شرابی ہے اس کو شراب کی بیڑی ڈال دی جاتی ہے اس نے صرف شراب پینی اور شراب کیسے لینی ہے وہ گھر سے چاہے پیسے چوری کرے دکان سے پیسے چوری کرے چینہ جھپٹی کرے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ شام کو یا رات کو چوری بھی کرتے ہیں کوئی رابری کرتے ہیں دوستوں کو لوٹتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں نکاب لگا کے پسٹل لے کے تو وہ بھی بیڑی ہے شیطان کی اور جو دوسری چیز آ جاتی ہے وہ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ہم بہت سے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ مختلف مختلف بیڑی ڈالی ہوتی ہے مختلف جو وہ بیڑی جس بیڑی کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے کھلے گی پر وہ بیڑی کو کھولنے والا خدا و رب فاج ہے خدا کھول سکتا آپ کو بیڑی میں سے ازاد کر سکتا ہے اور شیطان نے جو بیڑییں ڈالی ہوتی ہیں جیسے آپ کو بولا نشا شراب کا نشا بہت سی خواہشیں جو اچھی نہیں ہیں وہ شیطان نے ان کو ورگلایا ہوتا ہے وہ پوری کرنے کرنے میں کرنے میں بہت سا ٹائم اپنا گزار دیتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی پر وہ بیڑی ہی میں رہتے ہیں وہ بیڑی کھل نہیں سکتی وہ بیڑی کو کھولنے والا رب الفاج ہے خدا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں بیڑی کھول سکتا ہے جو شیطان کی بیڑی ہے کیونکہ آدمی جب تک خدا پہ ایمان نہیں لائے گا اقرار نہیں کرے گا خدا سے مدد نہیں مانگے گا وہ بیڑی نہیں کھولے گی تو بہت سی یہ چیزیں ہیں جو ازادی کے سحسات ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ ان سے ازاد ہونا ازاد ہونے کے بعد کہنا میں ازاد ہوں تو جو ازاد نہیں ہیں وہ صرف اسی بیڑی میں گھومتا رہتا ہے لیفٹ رائٹ اور رونڈ باؤٹ میں اور بہت سے ینگ سٹر بیٹی بیٹی بیٹوں کو جو شیطان نے بیڑیوں سے باندھا ہوا ہے نشے کی حوض کی اور امیر ہونے کی پیسے کی لالج اور جیسے میں ایک پچڑ دیکھ رہا تھا کہ ڈالر کو ایک جیسے مچھلی والا پکڑنے والا راد ہوتا ہے اس راد سے کانٹے کے ساتھ ڈالر آگے باندھے ہوئے ہیں اور وہی راد اس آدمی کی کمر پہ باندھا ہوا ہے اور ڈالر آپ کے سامنے ہیں آپ ڈالر کو پکڑتے پکڑتے بھاگ رہے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کی کمر میں بیڑی ڈالی ہوئی ہے تو اسی طرح ہی جیسے میں بھی بتا رہا ہوں بہت سی بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور وہ ڈالر کو پکڑتے 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 بھاگتے بھوڑا ہو جاتا ہے کپڑے بھٹ جاتے ہیں جیب سا حال ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پہاڑ کے نکر پہ کھڑا ہوتا ہے اور پہاڑ سے گر جاتا ہے ڈالر پھر بھی نہیں پکڑ پاتا تو یہ پیسے کی حوض اس میں دکھائی گئی ہے کہ پکڑتے پکڑتے دیکھیں وہ زنزیروں کے ساتھ گر کے اپنے آپ کو تباہ و برواد کر لیا تو اسی طرح ہی جو قید ہے بھیڑییں ہیں وہ نہیں کھلتی ان سے ازادی پانے والا ازادی دینے والا خداون رب فاج ہے خدا ہے جو آپ کو ازادی دے سکتا ہے یا اس کا اکلوتا بیٹا جیزس جیزس ازادی دے سکتا ہے کیونکہ اب جو سب کچھ ہے وہ جیزس ہے خدا کے بعد جیزس ہے کیونکہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زنگی پائے تو جو ہمیشہ کی زنگی پاتا ہے اس کے پاس ازادی ہوتی ہے یہ دنیا کی جو ایک ٹائم کی لیمٹ ہے جیسے میں نے پرانے بھی ایک ایڈیشن میں بولا تھا کہ وہ صرف انسان کی ریشو ہنڈر سے اوپر اور نیچے ہے وہ پوری کرنے کے بعد انسان کی باڈی کی لیمٹ ہے وہ سو جاتا ہے مر جاتا ہے اگر تو اس کے عمال اچھے ہیں تو جنتِ فردوس میں جائے گا تو اگر اس کے عمال برے ہیں تو جہنم کی آگ میں جائے گا تو دوستو ازادی کے ساتھ دبل ازادی ہے وہ جنتِ فردوس میں ہیں اور ازاد ہونے کے بعد آپ دوزخ میں جائیں گے کیونکہ جو مر جاتا ہے وہ بھی ازاد ہوتا ہے پر آپ دوزخ میں جائیں تو یہ اچھا نہیں وہ بیڑی کو توڑیں جو بیڑی شیطان نے آپ کے پاؤں میں آپ کے ہتھ کری آپ کے ہاتھ میں باندھی ہے اس کو توڑیں اس کو توڑنے کے لیے جو سپر پاور ہے وہ خدا کی پاور ہے جو آپ کو بیڑیوں سے ازاد کر کے آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے تو دوستو ازادی بہت بڑی نموت ہے ازادی کو حاصل کریں ازادی کو حاصل کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگیں خدا سے اپنے غناہوں کا اقرار کریں تو آپ کی بیڑییں کھل جائیں گی ٹوٹ جائیں گی اور آپ ازاد ہوں گے ازادی بہت بڑی نمت ہے ازادی صرف خدا کے پاس ہے ازادی مانگیں کیونکہ جو خدا پہ ایمان رکھے گا جو ایمان میں مضبوط ہوگا وہ ازاد ہوگا دنیا میں اگر اس کی ہار ہوتی ہے پر اسمان پہ جیت ہوتی ہے جو صدا کی زندگی ہے پر یہ جو دنیا میں جو رہتے ہوئے ہم صرف آٹیفیشل ایک تھوڑا سا سو سال تک کے نیچے یا اوپر جینا اور اس کے بعد آپ دوزخ میں جانا یہ کچھ زندگی نہیں ہے ازادی ہمیشہ کے لیے تو دوستو ازادی کو حاصل کریں خدا سے معافی مانگیں اپنے غناہوں کا اقرار کریں تو بائے دوستو سلام